ہم وائیکنگز باربیرینز یا غارو میں رہنے والے دار کے باسی نہیں ہیں ہم اکیسویں صدی کے باسی ہیں جہاں پر محذب معاشرہ ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اکیسویں صدی کے باسی کو بھی بربریت دیکھنے کو ملے تو دل خون کے آنسو روتا ہے ڈیرہ غازی خان میں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کے اوپر ایسا بہیمانہ ظلم کیا گیا کہ اس کے مناظر ہم ٹیلیوین سکرین پر اس طریقے سے نہیں دکھا سکتے مناظر دیکھ کر کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے کہ جب اس کے آزا کاٹے جائیں سبزیوں کی طرح اور اس طرح امن و امان کی صورتحال پر سوال اٹھائے جائیں تو سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس محذب معاشرے کے باسی ہیں ایسا محذب معاشرہ کہ جہاں پر اس طرح کا سلوک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہو تو محذب اتار دیجئے معاشرہ بھی الگ کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم جنگل میں رہنے والے ہیں جنگل بھی وہ جہاں پر قانون تو ہے لیکن قانون بربریت کا ہے ناظرین سندھ کی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور شکار پور میں اس وقت جوان کی صورتحال کو لے کر تشویش پائی جاری ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی جان کسی کیفیت ہے رانہ صاحب کی طرف رجوع کریں گے رانہ صاحب دیرہ غازی خان میں جو اندوناک واقعہ پیش آیا وزیراعظم عمران خان نے بھی آج لیہ میں انصاف کارڈ کے اجرا کی تقریب میں اس پر بات چیت کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکوں کو بکشیں گے نہیں یہ واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں یا سر یہ اتنا دھردناک واقعہ ہے کہ ہم ٹی وی پہ وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتے لیکن وہ ویڈیو جو دیکھ لے گا وہ پوری راست ہو نہیں سکے گا دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر وہ ملک جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے دارے موجود ہوں وہاں پر دن کے وقت میں تین افراد کو اٹھایا جائے ان کو اس وجہ سے اٹھایا جائے کہ وہ ان ڈاکوں کو خدشہ ہے کہ یہ جناب مخبری کرتے ہیں ہماری یہ ہماری انفارمیشن دیتے ہیں پھر ان کو اٹھانے کے بعد ان کو تشدد کیا جائے پھر ان کے بازو کار دیے جائے ناک کار دیا جائے کان کار دیا جائے ٹانگیں کار دی جائے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے اور وہ اس کے بعد وہ ہی ڈاکو بہت سانی چلے جائے تو پھر مجھے بتائے اس ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے داروں پہ کیا سوال یا نشان نہیں بنے گا حالانکہ ڈیرہ غازی ہاں میں جو پولیس افسر لگے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تگرے ترین رانہ فیصل پولیس افسر ہے تگرے پولیس افسر ہے لڑ جائیں گے مر جائیں گے عمر صاحب ہے وہ بھی تگرے پولیس افسر ہے وہاں پہ ڈی پی او بی آر پی او بی لیکن کیوں ہوا ملزم کیوں نہیں گرفتار ہوئے اب رینجر جائے گی رینجر گرفتار کرے گی لیکن رادہ صاحب وہ درندوں کی دلیری یہ دیکھیں کہ فوٹیج بناتے رہے ہیں وہ بیچ میں کہتا رہا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے نا ویڈیو بناتے رہے ہیں ایک ویڈیو نہیں ہے یاسر میں آپ کو اس کا ثورہ سا پسے یہ دیرہ غازیان کا جو لاکہ ہے نا اس کا آپ یہ کوہ سلیمان کا ہم کہتے ہیں یہ کریمینل کی جو ہے نا ماجگہ ہے یہ گینگ یہ جو گینگ ہے یہ پچھلے چار سال سے متحرک گینگ ہے لادی گینگ ہاں بالکل لادی گینگ اور اس نے ڈکیٹی چوری جگہ ٹیکس لوگوں کو اٹھا کے لے جانا یہ کیا کرتے ہیں آپ غور کرنے ہیں یہ پہاری سلسلہ ہے دیرہ غازیان مگر بھی سائٹ پہ ہے ایک طرف خیبر بختونہ سے موسخیل تک جاتا ہے دوری طرف بلوچستان کی علاقے تک جاتا ہے منشات سمنگلنگ شدہ گاریاں ہر چیز ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی تا دوں میں نام نہیں لوں گا لیکن اتا دوں دیرہ غازیان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بہت بڑا وڈیرہ خاندان اس کی سپورٹ کرتا ہے ان کی بقیدہ ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کے ذریعے سارا کچھ کیا جاتا ہے یہ لوگ جب اوپر پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر توپریشن نہیں ہو سکتا کئی پولیس والے ان کے ہاتھوں جرگمال بنے ہیں کئی لوگوں کے انہوں نے گولیاں ماری ہیں ڈکیٹی سے لے کر اغواب رائے تاوان منشات سے لے کر سمنگلنگ شدہ گاریاں یہ سب کچھ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں میں سارے سب کو نام نہیں لیتا لیکن چند قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کیا ان کے ساتھ نہیں ملے ہوں گے یہ بھی ہے کہ کئی پولیس افسران کئی پولیس کے اہلکار کئی وہاں پہ دیگر اداروں کے لوگ جو ہیں بقیدہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو رانا صاحب یہ تو ڈیرہ غازی خان کی صورتحال ہے اگر ہم سندھ کی صورتحال پہ دیکھیں شکارپور میں بارہ مغویوں میں سے ابھی آٹھ بازیاب ہو سکے ہیں چار ابھی ہونا ہے تو یہ مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال کس طریقے سے بہتر ہوگی یہ تو صوبے صوبے میں مسئلہ پڑ گیا دیکھیں یہ یہ بہت 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 چیلنج ہے سندھ اور پنجاب دونوں کے لیے پنجاب کے اس علاقے میں ہوا جہاں سے وزیرالہ پنجاب ہیں اور سندھ کے اس علاقے سے ہوا جہاں پہ سندھ کی بری اہم شخصیات ہیں آپ کو بتا ہے جن دو بلکہ چار افراد کو گرفتار کیا گیا تیگو خان جو براہ قبیلہ ہے تیگو خان تیگانی انہوں نے آج کیا کہا اس نے کہا جناب میں دو فائم پی ایس کے نام لے کے کہا کہ آج کے بعد میں ان کی سپورٹ نہیں کروں گا میں ان کو ووڈ نہیں دوں گا بھئی سوچنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے تو پھر یہ سارے ڈاکو یہ سارا خون غرابہ یہ سارا کچھ جو ہونا اگر وزیراعظم متحرک ہیں بہترین فیصلے کرنا چاہتے ہیں دبنگ فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی پشت پناہی جو کرتے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہوگا عوام کے سامنے لانا ہوگا تب امان قائم ہو سکتا ہے اور تب ہی آپ ریاست میں بہتری کی جانب گامزن ہو سکتا ہے